وقت ہوا ہے آج کے سوپر ڈوپر میمانوں سے آپ کے تعریف کا ہمارے جو پہلے میمان ہیں یہ جو لفظ ہے نا سوپر ڈوپر ان کے لیے کچھ نہیں ہے ان کی تعریف کے لیے جو کام گینوں نے کیا ہے اس کے لیے سوپر ڈوپر کیا کوئی ڈکشنری میں کوئی نیا لفظ اجاد کرنا چاہیے میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کے ایک سب سے بڑے آل راؤنڈر شاعر ہیں مزائیہ شاعری ہو یا سنجیدہ شاعری ہو آپ کا کوئی سانی نہیں ہے بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ آپ مزائیہ شاعری کے قائد آزم ہیں آپ مزائیہ شاعری کے نیلسن منجیلہ ہیں آپ کی بہت سی تعلیوں میں آپ ہمارا فخر ہیں اور آج تنزو مزا میں آ کر آپ نے اس کی شان میں اضافہ کیا ہے آپ کی بہت سی تعلیوں میں دیوان ان اولی انور مسور مہیناش اور ان کے ساتھ جو دوسری سوپر چوپے مہمان ہیں وہ بھی ایک آل راؤنڈر ہے موٹل بھی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ فیشن جزائنر بھی ہیں پلیز ویلکم دیوان ان اولی فہیہ فارو فارو عربل شاہ بین فریہ ویلکم تو تنزو وزا سر سب سے پہلے تو اس سے گریٹ آنر فور آس کے آپ یہاں تشریف لائیے جو سنجیدہ شاعر ہوتا ہے وقت کے ساتھ ساتھ دیکھا یہ گیا ہے کہ اس کی سنجید کی جو ہے اس میں اضافہ ہوتا ہے تو کیا سر ایسا مزائیہ شاعروں کے ساتھ بھی ہوتا ہے کہ مزاہ چوہے وقت کے ساتھ ساتھ ان کی بڑھ جاتی ہے مجھ سے کسی نے پوچھا تھا یہی سوال کہ ہاں نہیں بخاری صاحب نے کہ پروفیسر صاحب مزاہ کیا ہوتا ہے میں کہے اس میں ایک اور نکتہ ڈال لو یہ مزاج ہوتا ہے اور یاد رکھئے میں نے اکثر یہ بتایا ہے کہ میرا مزاہ مکعی کی طرح ہے مکعی جب جلنے لگتی ہے تو مسکرانے لگتی ہے بڑے نمناچے ہوتے ہیں انبر کہہ کہے تیرے کوئی دیبارک گریہ ہے تیرے اشار کے پیچھے میں ایک دفعہ جنگ اخبار نے سرکھی لگائی میں نے انٹروو دیا کہ میں اس لیے ہسا ہوں کہ کہیں رو نہ پڑوں میرے ایک بزرگ تھے ان کی رگ رگ میں مزاہ تھا ان کو ان کی بہو نے ناشتے کے بگ پوچھا چاچا جی میں توانو انڈا بنا دیا نہ پوٹر تو میں بندہ ہی رہے میرے والوں سارے پینہ بایاں نو سلام ہو بے جات کا بزرگ آتے مائیاں نو سلام لاری والا حجی کچھ دے رکھل ہو بے گا سب با والا بابا تسی سنے آتے ہو بے گا آہاں کیا کہنے ایکسچوز می آپ شاعر ہیں میں ہو بندہ باں یہ ارتشاعری ہوئی ہے اوکے یعنی کہ آپ پہ شاعری ہوتی ہے آپ پہ شاعری ہوتی ہے پٹی کر آیا پٹی اوے میں کینڈیاں مال ڈنگر بان دے ہو اچھا جی بچے لکالو شٹر تھلے سٹ دے ہو کیونکہ کرمے نے اج اے ہو جیا ہنیر جیا پادتا ہے تانو انداد آئی نہیں ہوئے پاکستان میں جو ہنیر ڈالر نے ڈالا ہوئے نا وہ کسی نے نہیں ڈالا میرے ڈالر کا ریٹ تو ایسے اوپر چٹتا ہے جیسے غریب پہ کردہ چٹتا ہے بات آپ نے سچی کی تھی جو شروع میں کیا آپ نے سٹارٹ میں کیا؟ کہ ہر شاعر مزاہیہ شاعر نہیں ہو سکتا یہ ہر شاعر کے بس کی بات نہیں ہے نہیں ہے جون کو ہی لے لیجئے جب بھی مزاہیہ شعر لکھنے کی کوشش تھی ہاں جی کل نے غم ہی اُبلا اگتا غم غینے میں تو انہوں کی دست اے تے لب لکھے تے سوگ لکھیا جاندہ ہے صحیح کا لے اے تے مبارک لکھے تے افسوس لکھیا جاندہ لوکنا دے بیاں ماتے بریاں نہیں ہے کور میں پک دے نا اے تے بیاں تے کٹیا فروٹ پوچھے چنے پھلڑیاں مخانے اے جی لوکا لو کرسیاں دے باہر دک جائے چٹیاں دریاں تے انہوں نے بٹھایا بلکہ میں کنٹینر چکے ہے تو اتے پرچی دے اتے لکھیا اسی پڑی جاؤ تے نکلی جاؤ جاؤ سنجیدہ شائری جو ہے جی یہ بھی آپ نے بہت کی ہے دیکھو جی آپ کو آنکھیں بھی ملی ہیں آپ کو ہونٹ بھی ملے ہیں ہونٹ مسکرانے کا کام کرتے رہتے ہیں آنکھیں رونے کا کام کرتے رہتے ہیں تو میں نے سنجیدہ شیر بھی بہت کہے ہیں اور بھاگ لوگ تو میرا ایک شیر ہے بلکہ بچپن میں میں نے کہا تھا بلکل جب میں ایفے میں پڑھتا تھا جو ہسنا ہسانا ہوتا ہے بچوں دوھراؤ جو ہسنا ہسانا ہوتا ہے رونے کو چھپانا ہوتا ہے رونے کو چھپانا ہوتا ہے کیا چنلی زندگی کا آپ کا پہلا جو شیر آپ نے کہا ہو یہی ہے جو آپ کو سنایا ہے بلکہ آپ نے سوال نہیں کیا اور جو آپ مل گیا ہے سر آپ کی نظم میں یہ جو ایک کریکٹر تھا اکرما ایک اکرما ایک بشیرہ دو کردار تھے وہ جو مار کو مار کے آتا ہے اس نظم کا نام امبڑی تھا گجرات کے پاس کسپا ہے کنجا یہ وہاں پڑھاتا تھا یہ واقعہ وہاں پیش آیا ہے میری نظم جو بنین ہے آپ کو آتی ہوگی پوری آتی ہے میری مطلب میری مطلب بہن جو پارگ بہن جو بہن جو بنین پارگ بہن جو پہنجا بنین پارگ بہن پارگ بہن جو پڑھو بہن جو پڑھو میں سکول میں پڑھاتا تھا جب میں پروفیسر نہیں تھا تو میں سکول ٹیچر تھا تو وہاں یہ واقعہ پیش آیا تھا آپ اندازہ کریں بنین میں نے ابھی ذکر کیا ہے پانچ منٹ میں لکھی اور یہ نظم جس کا ذکر آپ نے کیا ہے میں مجھے دس سال لگے دس سال لگے اور یہ میرے اندر جو ہے پرورش پاتی رہی ہے یہ نظم اور ایک دن ایسا ہوا کہ یوں لگا جیسے مجھے نظم کہہ رہی ہے اٹھو اور مجھے لکھو تو پھر میں نے لکھی اور جب میں نے پڑھی تو میں ساری رات روتا رہا ہوں واقعہ سچا ہے عزیزوں یاد رکھو سچ سے زیادہ طاقت بھر کوئی چیز نہیں جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے ہاں جی تو وہ نظم یوں ہے نظم سناو لڑکا ہے بشیر اس کا کلاس فیلو ہے اکرم تو بشیرہ ذرا دیر سے آیا ہے ماسٹر اس سے پوچھتا ہے تو دیر سے کیوں آیا ہے تو جو وہ بات بتاتا ہے وہ نظم ہے آج بڑی ماسٹر کہنے ہیں آج بڑی دیر نہ لایا ہے اوے بشیریا اوے تیرا پینڈے تیرا نالی سکولے تیرا جائیں گا تو میرے کلوں ہڈیاں پناہ کے تی آیا ہے تم آج دویں ٹرلیاں کساکے مونشی جی میری کگل پہ لان سن لو اے اکرمین نیر جی آنے راج پایا جی ماہ نوے ماردہ ہے ہی بیٹس اس مدر ماہ نوے ماردہ ہے تو بڑا ڈڈہ ماردہ ہے آج اس پیڑ کے نے ہاتھ پہی مکا ہی ہے انہوں مار مار کے مدانی پان سٹیس ہوں بندے کٹھے اڑے تے او تھو پاچ بگ گیا ہے چوکے کتاباں تے سکول والنس ہے ماہ یے دی منشی جی کار ساڈے آئی سی مو تے نیل سن سجا ہویا ہاتھ سی اکھا می چتھروں تے بلا وچ رات سی کہنے لگی سونیاں وے پتر بشی ریا میرا اک کامی تو کریا جی ہی ریا روٹی میرے اکر میں دی لئی جا مدر سے گیاں اندرہ اکھا پانا جو سکولے ٹور گیا ہے روٹیوں نے دی تھی میں پجا لگا آیا جے اکر میں نے نیر جہا نیرہ جپایا جے میں نے ایسے ہی نہیں کہا کہ آج شائری کے یا شائروں کے قائد آزم جو ہیں وہ ہمارے پاس موجود ہیں اور اس سادگی سے اتنی گہری بات یہ ہمیں سمجھا رہے ہیں اور یہ اس معاشرے کی بڑی خوشکرسمتی ہے کہ انبر صاحب جیسے گریٹ انسان جو ہیں وہ ہمیں اتنے آسان الفاظ میں اتنا کچھ سمجھا رہے ہیں بس ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے اور اگر انبر صاحب کی ہی باتوں کو اگر ہم نے سمجھ لیا تو ہم اپنے معاشرے کے اپنے سوسائٹی کے وہ تمام مسائل جو ہیں اس کو حل کر لیں گے جو پچھلے ستر سال سے ہم حل نہیں کر پائے مجھے اپنا ایک شیر یاد ہے ہس پہ حالی ہے انبر کی سرے بز میں سخن آئی ہے باری کیا جانیے یہ شخص ہاں ساتھ ایک رولات ہے رولات ہے آئے 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 کیا جانیے یہ شخص پھر اس پہ لیتے ہیں چھوڑا سا بریک ملتے ہیں بریک کے بعد کئی مجھائیے گا آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام تنزو مزا